بہت شکریہ جناب ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی کار گزاری کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کے علم میں آئے ہم کیا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس میں ہمیں مزید مشاورت اچھی انداز سے آپ کو بھی دے سکیں تو الحمدللہ ویسے تو ہمارے علیمیہ کا ایک سے ایک فاضل جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک چمکتا ستارہ ہے لیکن کچھ اللہ تعالی نے ایسی ہمیں عطا کی ہیں کہ جن کی اپنی quality ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر نصاری علیہ رحمہ کی تصانیف یا وہ تحریریں جو اب تک مندر آم پر نہیں آئی تھی پرنٹ نہیں ہوئی تھی ہم نے کوشش کی اور اس میں بڑا کردار ہمارے مولانا ڈاکٹر اومیر محمود صدیقی صاحب کا اور حامد صاحب کا ہے کہ ان حضرات نے کاوش کی اور ڈاکٹر صاحب کی وہ تحریریں وہ آرٹیکل جو ادھر ادھر بکھر ہوئے تھے ان کو سمیٹا ان کو یقیدہ کیا اور ہم نے کوشش کی علیمیہ کے پلیٹ فارم سے کہ ان کو پرنٹ کروایا تو یہ تحدید سے نحمد کے طور پر رہا ہوں کہ لگ بگ چھے لاکھ سے زیادہ کی کتب ہم نے علیمیہ سے پیڈیشن کا پیسہ نہیں استعمال کیا آپ حضرات کے کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے تعاون کیا اور اللہ تعالی نے ہمیں توفیق وقشی ہم نے ان کو پرنٹ کر کے آدھی کتابیں ادارے کو ڈونیٹ کی تاکہ وہ اپنے استعمال ملائے اور آدھی ہم نے آپ ہی لوگوں کے لیے کہ جو جن کے پاس وہ نہیں ہیں وہ تحریریں ان تک نہیں پہنچ چکی ان تک وہ پہنچا ہی جائیں تو الحمدللہ ہمارے ان ساتھیوں کا اس میں بڑا ایک ادار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادارہ ہمارے تعاون کا یقینا ہمارے لیے سعادت ہے اداری کو نہیں ہے ادارہ اللہ تعالی انسلہ چلاتا رہے گا ڈاکٹر نصاری علیہ رحمہ ومنانشاہ عبداللہ صدیق رحمت اللہ علیہ کا جو فیضان ہے وہ جاری رہے گا لیکن ہماری خوش نصیبی اور سعادت کا ہمارے لیے مقام ہے کہ ہم اس ادارے کے کسی بھی کام آ سکیں کسی بھی انداز سے ہم اس کی کوئی مدد کر سکیں یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے تو انشاءاللہ جیسے آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں اس کا کوئی راہ نکالیں گے کہ ہم ادارے کے کس انداز سے کام آ سکتے ہیں کئی ذہن میں چیزیں ہیں لیکن ایسے نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ مشاورت سے ایسے کوئی پروگرام ترطیب دی جا سکتے ہیں کہ ہم اپنی حسب حال ادارے کے کام آ سکیں میں درخواست گزاروں شجیل صاحب سے کے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ادار فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ الالیج الاکبر والصلاة والسلام علی المبعوث للأسود والأحمر وعلا آلہ وصحبہ اللذین هم هدات الدین الاظھر وبعد رفیو الشان والاحتشام علماء اکرام واجب الاحترام اصادزہ اکرام تمام فاضلین جامعہ علیمیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے مباربات پیش کرتا ہوں ادارہ حاضر کے پرنسپل استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر سرفراز صحابری صاحب زیدہ بنشدہو کو کہ آپ اس پروگرام کو سجانے کا ایک بڑا سبب ہیں اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ صدر ورلڈ فریڈیشن آف اسلام اکمیشنز صاحب زیادہ مصطفیہ فاضل انساری صاحب کو مباربات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ان تمام فاضلین جامعہ علیمیہ اسلامیہ کو کہ جو آج سند فراغت حاصل کریں گے انشاءاللہ انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے مباربات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ تمام دوستوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے چونکہ استاد محترم نے تعرف کی بات کی تو مختصر کلمات کے ساتھ میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا اسی ٹائم فریم کے اندر جو دیا گیا سال دوہزار گیارہ میں فراغت حاصل ہوئی اس ادارے سے اور اس کے بعد کریئر کے طور پر پروفیشن کے طور پر ٹیچنگ سے آغاز کیا مختلف سکولز کے اندر تدریس کی خدمات انجام دی اور اس کے بعد بہت ہی کم عرصے کے اندر جو انڈسٹری میں نے جوائن کی اسے ہم ٹیکس بک پبلشنگ انڈسٹری کہتے ہیں چونکہ اس طرف پہلا ایسا کوئی سمیلر کیس سٹیڈی ہمارے پاس تھی نہیں تو نیا نیا کام تھا میرے لیے نساب سازی کا کریکلم ڈیولپمنٹ کا ٹیچرز ٹریننگ کا اور اس دور میں ایک طرح سے آغاز بھی تھا اس کریئر کا پاکستان میں موف کر رہا تھا ٹیچر ٹریننگ منظر عام پر آ رہی تھی تو الحمدللہ ایک ادارے کو میں نے از ای میمبر ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ جوائن کیا اور دو سال کے بعد از ای مینجر اس میں میری پروموشن ہوئی اور الحمدللہ آج میں اس کے دو اہم ڈیپارٹمنٹ کو یعنی ایڈیٹوریل اور ٹریننگ انڈ ڈیولپمنٹ کو ہیڈ کے طور پر اس کو دیکھ رہا ہوں چیف آپریٹنگ آفیسر کا منظر اللہ نے آتا کیا ہے وہاں پر اور اس دوران اللہ کے فضل و کرم سے تقریبا نو سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں تو چار پانچ بڑی اکیڈامک سیریز پر کام کرنے کا موقع ملا خاص طور پر اسلامی کی سٹیڈیز گریڈ ون ٹو ایٹ او لیولز کے لیے اور مین سٹریم سکول کے لیے ایک اسلامائیز کرکلم تیار کرنے کا موقع ملا اس کے ساتھ میں نے دوسرا کام لیٹریچر کی سیریز پہ کیا جو سکس لیولز پہ ایکٹیو ریڈرز ہیں اور اس کو بھی اسلامائیز کرکلم کے اوپر ہم نے تیار کیا اس کے بعد الحمدللہ گریڈ ون ٹل فائف سائنس پہ یعنی یہ پہلی بار اب اسلامائیز کرکلم کی جو ہم نے بات انصاری صاحب کے حوالے سے پڑی ہے اور یہ ترغیب دگر علماء نے بھی دی ہے اگرچہ اسلامائیزیشن پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بات ہو سکتی ہے کہ اس کی ڈیمنشنز کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے آفٹر ایفیکس کیا ہے اس کو ہونا کیسا چاہیے لیکن بہرحال اسلامی کرکلم تیار کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا خاص طور پر اپسٹیمالوجیکل بنیادوں پر یعنی جب آپ صرف یہ نہیں کرتے کہ سائنس کی کوئی ایک بات بتاتے ہوئے ایک حدیث سنا دیتے ہیں نہیں بلکہ جب آپ نیریٹیف پہ کام کرتے ہیں کہ وہ دارہ علم جو مین اسٹریم سائنس کے اندر ویسٹرن اپسٹیمالوجی نے کریئیٹ کیا ہے جب آپ اس کے انٹی پیرلل اسلامک نیریٹیف لے کر آتے ہیں تو یہ جان جوکوں میں ڈھالنے والا کام ہے کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے اس منمون کی ڈیمنشنز کو ہمیں سمجھنا تھا تو یہ الحمدللہ ریسنٹلی فنش ہوا اور گریڈ ون ٹو فائف سائنس بھی ہو گئی اس اسٹی بی ون ٹو فائف ہو گئی الحمدللہ اور انگلیش کی سیریز بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ تینوں سیریز انشاءاللہ اس سال کے انڈ پر لانچ ہوں گی اور اس کے ساتھ تقریباً سیمنٹی ٹریننگ ورکشاپس کا آل آور پاکستان کنڈک کروانے کا بھی عزاز حاصل ہو اب بس چند باتیں میں ارز کرنا چاہوں گا جو بچا رہا تھا کہ یہاں پر پیش کروں سب سے پہلی بات تو میں اپنے ساتھی علیمین سے کرنا چاہوں گا جو آج سندف اراغت حاصل کر رہے ہیں کہ اب ایک سفر آپ کا شروع ہو رہا ہے ہاں سے زندگی کا اہم ترین سفر اور اس میں مختلف ایکسپیرینسز سے آپ گزریں گے انشاءاللہ اور اچھی بات یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے تمام وہ احباب موجود ہیں جو ایکسپیرینسز سے گزر چکے ہیں تو آئی ہوب کہ سب اپنا اپنا ایکسپیرینس بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس میں بہت آپ کے لیے کارمت باتیں ہوں گی نمبر ون کہ دیکھیں دور حاضر میں امت مسلمہ کو جو دو طرح کے چیلنجز ہیں نویت کچھ ڈیفرنٹ ہے خارجی لیول پہ جو چیلنجزز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں اور جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان انٹرنل چیلنجز پہ خاص طور پہ جو مسئلہ ہے وہ اپسٹیمالوجیکل کلیش کا ہے یعنی ایک ہی لیول کے ساتھ جو ہمارے مسلمانوں میں مین اسٹریم اسلام کی جو انٹرپیٹیشن ہے سنت و جماعت ہم کہتے ہیں اس انٹرپیٹیشن جو شاید ماضی میں اس طرح نہیں تھے جس انٹینسٹی کے ساتھ میں کہوں گا جس شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا خارجی طرف دیکھنے کا کہ خارجی چیلنجز کیا ہیں اس کی طرف جانے کا کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے اندر ہمارا پہلا واسطہ فرسٹ انڈ ایکسپیرینس انہی سے پڑھتا ہے تو ہم اس میں اتنا الہج جاتے ہیں کہ جو ایک بڑا ہمیں پکچر ہمیں دکھائی گئی 360 ڈگری میں ہم نے دیکھنا تھا امت کی مسائل کو اور بیداری امت کا کام کرنے تھا اس کا موقع ہی نہیں مل پاتا کیونکہ ذہن سارا انٹرنل چیلنجز پہ لگ جاتا ہے تو یہ دونوں جو چیلنجز ہیں اس میں میں ارز کروں گا کہ ایک ایسے غیر متاسبانہ غیر جانب دارانہ منحج کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ کر ان مسائل کو دیکھ سکیں اوپر اٹھ کر دیکھ سکیں اور اس میں بہترین آپ کی جو مثال ہے آپ کے سامنے وہ حضرت ڈاکٹر قبلان فضل الرمان ساری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے اور آپ کا کیا ہوا کام ہے اگر آپ ان کی میتوڈالوجی کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں ان کی تحریروں کے ذریعے ان کی تقاریر کے ذریعے تو آپ کو ایک ایسا لنس ملے گا جس سے آپ اوپر اٹھ کر دیکھیں گے کیونکہ جب آپ سب ہم اپنے اپنے ڈیفرنٹ بیک گراؤن سے آتے ہیں ایک ریلیجس سرکمنسٹانسز میں سوشل سرکمنسٹانسز میں بڑے ہوتے ہیں تو ہم پر چھاپ ہوتی تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور بارہا یہ بھی دیکھا گیا کہ علیمیہ کا چونکہ اپنا کلر ہے اپنا رنگ ہے تو ہمارے بعض دوست علیمیہ کے رنگ میں رنگ نہیں پاتے علیمیہ کو اپنے رنگ میں رنگ نہیں کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس بیک گراؤنڈ سے نجات حاصل کرنا جس میں ہم بڑے تبدیل ہوئے پلے ہیں تو اس لیے کوشش پہلے یہ کرنی ہے کہ علیمیہ کا کلر ہم نے اپنے اوپر چڑھانا ہے اگرچہ دیگر کلرز باقی بھی رہیں لیکن سب سے اوپر واضحے اور ڈومیننٹ کلرز جو ہونا چاہیے وہ علیمیہ کا ہونا چاہیے ہمارے اوپر تو یہ اور دوسری چیز میں ارس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے اب اپنا سفر شروع کر رہے ہیں تو ہم نے لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرنی ہے لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرنی ہے لوگوں کو نئی امنگ دینی ہے یعنی ان پرائیورٹیز اور ترجیحات پہ جو پورا طبقہ لگا ہوا ہے ان ترجیحات کا ہم نے اپنے ذات سے ثبوت نہیں دینا کہ ہم بھی اسی کے ساتھ نہیں ہم نے تھوڑا اوپر اٹھ کے ہم نے انہیں نئی ترجیحات دینی ہے امت کی بیداری کا کام کرنا ہے اور جو ایکچول چیلنجز ہیں جو ہم تھوڑا اوپر اٹھ کر شاید ہمیں نظر آئیں اندر دے کر نظر نہ آئیں ان کی طرف لے کر آ کر نئی نئی کرن ان کو دینی اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کو چینج کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا جب کمپیرٹیو ریلیجن کی بات آئی تو ہم مختلف لوگوں کو اس میں سیکھتے تھے ہو سکتا ہے نظریاتی اختلاف ہمارا ہو لیکن چونکہ ان کا کام تھا ہم انہیں دیکھتے تھے تو ہم نے دیکھا ایک شخص آیا اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا یعنی وہ ٹرینڈ جو فضائل اور کرمات کیوں پر تھا لوگوں کی زمانوں پر قرآن کے ریفرنسز آنا شروع ہو گئے تو یہ ایک نیا ٹرینڈ دینا پڑتا ہے آپ کو اور جب آپ اس ٹرینڈ میں اٹریکشن پیدا کریں گے تو خود بخود لوگ آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے اب ہم اگر کوئی نیا ٹرینڈ لاتے ہیں تو اس میں اٹریکشن نہیں ہوتی اٹریکشن انہی مناظرانہ معاملات کے اندر ابھی بھی تک لوگوں کی موجود ہے جس سے ہم نکالنا چاہتے ہیں اور جس میں کئی لوگ زندگی میں عرصہ گزارنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ وہ سب بیکار تھا جس میں انہوں نے پوری زندگیاں گزار دی اب انہیں کے پاس جا کر آپ کو بیٹھے ہو نظر آتے ہیں تو ترجیحات کا تعیون اب ہم نے کرنا ہے اور ہم نے نئی ترجیحات امت کو دینی ہے جس میں واقعی امت کی بداری کا کام ہو اور ہمارے انٹرنل کانفلک جو ہیں وہ ریزولف ہو سکے اور یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے آپ یہاں سے گریجویٹ ہو گئے ہیں تو ایک ایڈوائز سمجھ لیجئے کہ اٹلیس سکس منس کے لیے آپ ایک ریفریشر سیلف سٹیڈی کورس کریں یعنی وہ تمام علوم جو آپ نے ساتھ سال میں پڑے ہیں ان کی بنیادوں کو ایک دفعہ ریوائز کریں اٹلیس سکس منس کیونکہ جب اسلامی علوم میں ہی آپ کی گریپ نہیں ہوگی وہاں آپ کی مہارت نہیں ہوگی تو پھر آپ چیلنجز کا سامنا کیسے کریں گے تو پہلے تو اسلام کو صحیح سے سمجھنا ضروری ہے تو چونکہ بہت سارے علوم ہم نے پڑھ دی ہیں تو ایک دفعہ چھے مہینے کے لیے ان کے مبادیات کو ایک دفعہ ریویو ضرور کریں اور سر ایک میں جو ایک سیجیشن دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو علیمینز کی کئی تسانیف منظر عام پر ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا استاد محترم بھی تشریف فرمائے تو کئی فاضلین علیمیا نے تحریری کام کیا ہے تو میری خواہش ہے کہ اگر ہمارا علیمینز آرکائیو بن جائے علیمینز آرکائیو بنے اور اس میں ہم تمام کے رائٹنگ کانٹریبیشن وہاں پر پی ڈی ایف میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمدلوسن بخاری صاحب حفیظہ اللہ ان کا کافی کام ہے وہ ہمارے سینئرز نے کر دیا کام کیونکہ انہیں پتا نہیں ہے کیونکہ ریسرچ میں سب سے پہلی چیز لٹریچر ریو ہے آپ کو پتا ہو تو اس ڈومین میں کتنا ہم نے کام کر لیا تو اگر الیمینز آرکائیو بن جائے اور ہم تمام کی تحریریں پی ڈی ایف میں وہاں آویلیبل ہوں تمام ڈومینز کے اندر چاہے سوشل سائنسز میں ہو اسلامی کس میں ہو تو ہمارے لئے بڑی سانی ہو جائے گی اور ساتھ میں ایک اور میں سجیشن دینا چاہوں گا الحمدللہ پچھلے چار پانچ سالوں میں آپ سب گواہ ہیں کہ الیمینز نے ریمارکیبل ٹی وی چینلز پر پروگرامز کی ریمارکیبل پروگرامز کی ایوین کے حالی میں اگر آپ دیکھیں تو پرویز ہودبائے کا نام دیکھ لیں اس کے ساتھ ڈاکٹر مرسددی کی صاحب نے پروگرام کیا ایک بڑا زبردست پروگرام تھا پھر جاوید احمد غامدی کے جو ریپریزنٹیٹیٹیفز ان کے ساتھ کام اس طرح بہت سے ہم نے کامیاب پروگرام کی ہیں میڈیا کے اوپر تو ہمارا ریمارکیبل پروگرامز کا ایک آرکائب بننا چاہیے علیمیہ کا اس میں ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے سٹڈنٹس اس کو دیکھیں پروگرام کو بہت اچھی سرے observe کریں کہ وہ بندہ سوال کس طرح کر رہا ہے اور اس پر ایف ایکیوز بنائے دیکھیں ایک بندہ وہی ہے کہ اس نے کمپیرٹیوی لیزن میں کام کیا اس نے ایف ایکیوز بنا دی اس نے کہا بیس سوال جو سارے نون مسلمز کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ بیس سوال ایسے بنا لیں جو موڈرنیس یا سیکولر کرتے ہیں جو ہم نے میڈیا پہ دیکھے خود اور ہمارے سکولرز نے کیسے ان کے جواب دی اور کیا اس کے علاوہ بھی جواب دیے جا سکتے ہیں تو وہ ایف ایکیوز ہمیں پریکٹیکل لائف میں بہت ہیلپ کریں گے اور جو اتنی محنت ہمارے لوگوں نے کر لی ہے اس کا فروٹ ہمیں مل جائے گا بہت کم ٹائم کے اندر ایوین اس کے اوپر میں سجیشن نہیں دوں گا کہ رول پلے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ایک بندہ ڈاکٹر پریویز بن کے بیٹھے اور ایک اسلام ایک اسکولر بن کے بیٹھے ایک بندہ ڈاکٹر جاوید احمد غاندی بن کے بیٹھے اور اسی کی تھوٹ کے اوپر پیرڈائم میں سوال کرے اسی منٹالیٹ اور ایک بندہ بڑے خوبصورت اشار ہیں کہتے ہیں کبھی گوش نہ کھاتا تھا مارری کہتے ہیں کبھی گوش نہ کھاتا تھا مارری پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات ایک روز کسی نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا کہ شاید وہ شاتر اسی ترکیر سے ہومات یہ خانے ترو تازہ مارری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران اور لزومات اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتاتو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مقافات افسوس صد افسوس کے شاہینہ بناتو افسوس صد افسوس کے شاہینہ بناتو دیکھیں نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم زیفی کی سزا مرگ مفجاد و مارینا اللہ بلاگو زیادہ 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 زیادہ